تو مووی کا سٹارٹ ہوتا ہے ایک ایسی سٹی کو دکھاتے ہوئے جس کا نام فری سٹی ہوتا ہے اور اپنے نام کی طرح ہی اس میں سب کچھ فریلی ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں جو آتا ہے وہ کرتے ہیں فریلی چلتے پھیرتے ہیں روڈز پر جو مرسی کرتے ہیں یعنی یہاں کے لوگوں کی لائف بہت چل ہوتی ہے لیکن ابھی ہم ایک بلیو کار کو دیکھتے ہیں جس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پیچھے پولیس لگی ہوتی ہے اور وہ کافی سپیڈ میں اور سٹی کی روڈ سے ہوتے ہوئے آگے بھڑے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہ بلیو کار سٹوپ ہوتی ہے اور اس میں سیلر کا اپنی گن نکال کر وہاں پہ فائرنگ کرنے رکھتا ہے اس آدمی کو کوئی ٹاسٹ دیا گیا تھا جسے یہ پورا کرنے آیا تھا اس کے بارے میں اور ہمیں بتایا نہیں جاتا کہانی آتی ہے اسی شہر میں رہنے والے ایک آدمی کے اوپر اور اس کا نام فری گائے ہوتا ہے یہ اس موی کے پروٹاگونس بھی ہے یعنی مین کریکٹر ہے یہ آدمی بہت زیادہ انوسینٹ تھا اور اپنی لائف کو انچوائے کرنے والا تھا یہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا اس کی ایک ہی روٹین تھی سبح اٹھتا اپنی علماری میں سے کپڑے نکالتا جو کہ ایک ہی کلر کے تھے اور ایک ہی ٹائپ کے تھے اپنے فرش سے باتیں کرتا ٹی وی دیکھتا ناشتا کرتا اور پھر سیدھا بینک چلا جاتا ہاں راستے سے یہ اپنی فیورٹ کافی بھی بیتا تھا اب راستے میں ایک سیکیورٹی گارڈ بھی روز اسے جوائن کر لیتا وہ اسی بینک کا سیکیورٹی گارڈ تھا جہاں پہ یہ جوب کرتا تھا اور یہ دونوں ملتو بینک پہ جاتے یہ دونوں بینک پہنچ جاتے ہیں لیکن یہاں پہ روبرز آ جاتے ہیں پر ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے روز کی بات ہے جی ہاں ایسا ہی ہے یہاں پہ روز روبرز آتے ہیں اور روز پینک کو لوٹتے ہیں لیکن یہ لوگ کچھ پہ نہیں کہتے بلکہ نیچے زمین پر لیٹ جاتے ہیں اور فریق آئے اور وہ گارڈ تو ایسے باتیں کرے ہوتے ہیں جیسے کچھ بھی نہیں ہو رہا وہ روبرز اپنا کام پتم کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں دوسری طرف باہر روبرز ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس میں بلیک اور وائیڈ ڈریس پہنا ہوتا ہے اور گلاسز لگائے ہوتے ہیں وہ ایک ماس پہنے آدمی سے پوچھتی ہے کہ اسی ایک ویڈیو کلپ چاہیے جسے وہ آدمیوں سے دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس کے پیچھے کیوں ہو تو وہ لڑکی جو کہ اس موی کی دوسری مین کریکٹر ہے اس پہ کن پوائنٹ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اپنا مو بند رکھو اور وہاں سے آ جاتی ہے جی طرف ہم فریق آئے اور اسی کارٹ کو دیکھتی ہیں جو کہ بینک سے باہر آرہے ہوتے ہیں اور سامنے سے وہی لڑکی آرہی ہوتی ہے گائے اسے دیکھتا رہ جاتا ہے کیونکہ وہ لڑکیوں سے بہت اچھی لگی ہوتی ہے لیکن اس کا دوست اسے سمجھاتا ہے کہ اس لڑکی نے گلاسز لگا رکھی ہیں اور اس سیٹی میں جو گلاسز لگاتا تھا وہ بہت زیادہ رچ ہوتا تھا اورڈینری لوگ ان سے بات بھی نہیں کر سکتے تھے تو اس لیے یہ گائے کے لیے بھی فضول تھا کہ وہ اس لڑکی کو پسند کرتا کیونکہ وہ لڑکی کبھی اسے بات تو کرنے والی تھی نہیں پھر بھی گائے اس لڑکی کا پیچھا کرتا ہے لیکن روڈ پر ہی ایک گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کی بچہ سے وہ مارا جاتا ہے اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ویڈیو گیم ہے گائے کا کریکٹر گیم سے بھی ختم ہو جاتا ہے یعنی وہ ٹیڈ ہو جاتا ہے تب ہی اصلی دنیا میں ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ یہ گیم کھیل رہی تھی جورس کی گیم بھی آور ہو جاتی ہے ان فیکٹ اسی لڑکی نے اس گیم کو ڈیزائن کیا تھا اور خود ایک کو اس گیم کا سب سے زیادہ مین کریکٹر بنایا اور گائے کا رول صرف ایک بینک کے ورکر کا تھا اب اگلا دن ہو جاتا ہے لیکن ہمیں سیم روٹین دکھائی جاتی ہے کہ گائے اپنے گھر سے باہر آتا ہے کافی لیتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے بینک میں جا کر پھر سے روپری ہوتی ہے وہ لوگ پھر سے فلور پر پیٹ جاتے ہیں لیکن جب گائے فلور پر لیتا ہوتا ہے تو اسے گیٹ کے باہر وہی لڑکی دکھائی دیتی ہے گائے اسے دیکھتا ہی رہتا ہے تو گارٹ اسے سمجھاتا ہے تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہم اس تک کبھی بھی نہیں پہن سکتے تو گائے فوراں وہاں سٹھتا ہے وہ ایک روبر کے پاس جاتا ہے اور اسے ریکویسٹ کرتا ہے کہ جو کلاسیز تم نے لگا رکھی ہیں پلیس مجھے دے دو میں تمہیں چل واپس کر دوں گا وہ روبر اس کا ہاتھ پیچھے کر کے اسے پش کر کے زمین پر نیچے کرا دیتا ہے اب وہ روبر گائے پر کن پرن کیے ہوئے کھڑا ہوتا ہے تب ہی گائے فوراں سے اٹھتا ہے اور اس کی گن کا رخ اس کی طرف کرنے لگتا ہے لیکن اسی میں گن چل جاتی ہے اور تب تک گائے اس کی سن گلاسیز بھی چھین چکا تھا روبر تو مر چکا ہوتا ہے گائے فوراں سے باہر آتا ہے اور جو وہ کلاسیز لگاتا ہے تو اس کے آس پاس کی دنیا چینج ہو جاتی ہے وہ سارا گیمنگ انوائرمنٹ بن جاتا ہے اسے ہر طرف وہی کنٹرولز نظر آتے ہیں جو گیک ویڈیو گیم میں ہوتے ہیں اب کیونکہ وہ انجرڈ تھا روبر نے اسے مارا تھا تو اسے اتنے سامنے ایک میڈیکل کٹ دکھائی دیتی ہے جسے وہ یوز کرتا ہے اور بلکل فٹ ان ہیلتھی ہو جاتا ہے یعنی یہاں پر اب سب کچھ کیم جیسا ہونے والا تھا اس کے بعد گائے کو بہت انٹرسٹنگ چیز دکھائی دیتی ہے کہ وہاں پر جو جو لوگ مرے ہوئے تھے ان کی ڈر باڈیز کے اوپر کیش اور کوئنز شروع ہو رہے تھے جسے گائے فوراں سے لیتا ہے اور جب اپنے اکاؤنٹ میں بیلنس چیک کرتا ہے تو وہ گائی ڈالرز میں ہوتا ہے تو گائے کو یہ چیز بہت زیادہ مزے گی لگتی ہے یعنی اس میں اس کا انٹرسٹ ڈیویلپ ہو جاتا ہے اب یہاں پر ہمیں اس گیم کے میل ڈیزائنرز دکھائے جاتے ہیں ایک گلاسیس والا ہوتا ہے اور ایک اس کا ساتھی وہ دونوں آپ اس میں بات کرتے ہیں کہ اس کریکٹر نے خود ہی چوس کیا ہے گیم میں آنا جبکہ گیم میں کہیں بی بی اس کا رول نہیں ہے اور ہمیں اس گیم میں جا کر اسے مار نہ ہوگا وہ پلان کرتے ہیں کہ وہ دونوں بھی اس گیم کے کریکٹرز بنیں گے اور ان کا ٹاسک ہوگا گائے کو مار دینا وہ گلاسیس والا لڑکا ایک پولیس آفیسر بنتا ہے جبکہ دوسرا لڑکا ریبیٹ کا کریکٹر لیتا ہے اور اب وہ پہنچ جاتے ہیں گیم میں جہاں پر ہم گائے کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ اپنے دھیر سارے پیسوں سے اپنے فیوریٹ چوس لے کر آتا ہے اب یہ دونوں گائے کے پاس آگر اسے کہتے ہیں اچھا ہوگا تم آرام سے ہماری بات سن لو ورنہ ہمیں تمہیں مار نہ ہوگا تو گائے کہتا ہے میں کیسے سنوں میں اب اس گیم کا کریکٹر بن چکا ہوں اور اب یہ میرے لئے impossible ہے کہ میں اس سے واپس جاؤں یہ کہ وہ وہاں سے بھاگ چاہتا ہے وہ دونوں لڑکے بھی اس کے پیچھے پیچھے آتے ہیں تب ایک گائے دیکھتا ہے کہ اس کے شروع میں ایک بٹن ہے جو اس کی سپیڈ کو پوسٹ کر سکتا ہے اور وہ ہوا میں بھی اٹھ سکتا ہے جب گائے اس بٹن کو پش کرتا ہے تو وہ اپنے بیلنس کو دیتا ہے کیونکہ اس سب کچھ اس نے پہلی پار ٹرائی کیا ہوتا ہے اور اسے نہیں بتا تھا کہ اسے ہینڈل کیسے کرنا ہے اب دوسری طرف سے وہ دونوں لڑکے اس پر فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن گائے چھپتا ہوا اپنی جان بچاتے ہوئے وہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے گائے فوراں سے انہیں شروع کو ہینڈل کرنا سیکھتا ہے اور ایک بیلنگ پر بہت انچی جمپ لگا دیتا ہے لیکن اس کے بعد سیڈلی اس کے شروع کی بیٹری لو ہو جاتی ہے وہ دونوں لڑکے بھی اس کے پیچھے آ جاتے ہیں اور اس پر مسلسل یعنی کنٹینیوسلی شیوٹنگ کرنے لگتے ہیں گائے کو اس سامنے ایک جگہ نظر آتی ہے وہ کچھ ہینگنگ سٹرنگز ہوتی ہیں گائے سوچتا ہے کہ میں جمپ کر کے انہیں پکڑ لوں گا اور ان کے ساتھ لٹک جاؤں گا لیکن اسے پکڑ نہیں باتا اسے مس کر دیتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے لیکن اسے کوئی چوٹ نہیں آتی کیونکہ اس کی باڈی کے ارد کر ایک ایٹیوب بن جاتا ہے لیکن جیسے ایک ایٹیوب سے باہر آتا ہے تو اس کی ڈکر کاری سے ہو جاتی ہے تو جب دونوں لڑکے یہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں گائے اب ختم ہو گیا ہے ہم گیم سے واپس آ جاتے ہیں لیکن وہ گلاسیز والا لڑکا جو کہ اس گیم کا منڈ ڈیزائنر تھا اسے کافی پریشانی ہو رہی ہوتی ہے کہ گائے کس طرح سے کریکٹر بن گیا پھر اس کے بعد ہم اس لڑکے کا اور اس ڈیزائنر لڑکی کا انٹرویو دیکھتے ہیں کیونکہ ان دونوں نے مل کر یہ گیم ڈیزائن کی پر انہیں کمپنی کے اونر پر غصہ تھا کہ اس نے ان دونوں کو ہی صرف کریٹ نہیں دیا بلکہ اپنا نام یوز کیا جبکہ یہی دونوں مین ڈیزائنرز تھے پھر ہم اس لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی گیم کو کنٹینیو کرتی ہے سیم اسی جگہ سے جہاں پر اس نے چھوڑی تھی وہ لڑکی کسی بہت زیادہ سیکرٹ جگہ پر ہوتی ہے جہاں پر اسے گائے دیکھتا ہے تو اسے زمین پر لٹا کر اس پر چھاکوں مارنے لگتی ہے لیکن گائے اسے کہتا ہے مجھے مت مارو میں وہیں ہوں جو اس اندم سے ملا تو وہ لڑکی اسے چھوڑ دیتی ہے اور کہتی ہے تو پھر ہمارے اس کے دشمن کون ہے وہ ان کو دھوننے لگتی ہے اس کے بعد وہ لڑکی اٹھ کر ان دشمنوں کی طرف فائرنگ کرنے لگتی ہے لیکن دشمن بھی ان پر فائرنگ کرنے لگتے ہیں اسی کے ساتھ وہ لڑکی ایک پورٹل کھولتی ہے اور اس میں پیچھے چلی جاتی ہے جو کہ اس کے گھر کا راستہ تھا گائے بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور اس کا گھر دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس وہ ساری چیزیں تھیں جو کسی ایک لڑکی کا ٹرین ہو سکتا ہے نئی نئی اور ایڈوانس بائکس کچھ ویپنز تھے جو اپنے ٹاسک پورے کرنے کے لیے یوز کیا کرتی تھی گائے کا لیول ون ہوتا ہے کیونکہ اس گیم میں نیا تھا جبکہ یہ لڑکی گائے کو جب اپنا لیول بتاتی ہے تو گائے ہیران رہ جاتا ہے کیونکہ یہ لیول ون نائنٹی فائف پر ہوتی ہے اب وہ گائے کو بھی بتانے لگتی ہے کہ تم اپنا لیول انٹریز کیسے کر سکتے ہو وہ کہتی ہے کہ تمہیں کس ٹاسک پورے کرنے ہوں گے لوگوں کو مارنا ہوگا ان سے فائٹنگ کرنی ہوگی جس کے بدلے میں تمہیں پیسے ملنے والے ہیں تو گائے کہتا ہے میں اس طرح سے کسی کو ہرٹ کر کے پیسے کیسے لے سکتا ہوں تو لڑکی کہتی ہے ایسا تو پھر کرنا ہوگا اب جب گائے پاہر جاتا ہے تو خود ہی دیکھ لیتا ہے کہ لوگ کتیم تباہی مچا رہے ہیں سب لوگ فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں گائے جتنے بھی کوشش کرتا کہ وہ اپنے ٹاسک پورے کر سکے وہ بار بار آؤٹ ہو جاتا تو اب گائے یہاں پر دوسرے لوگوں کی فائٹنگ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے پیسے لینے لگتا ہے اس طرح سے اس کے ایک آنکھ میں پیسے بڑھتے جاتے ہیں اب کافی دن گزرتے جاتے ہیں اور گائے کو شوک ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹاسک بھی پورے کرے اور اپنے پیسے بھی ہن کرے تو اس کے پاس ایک کائٹی آتا ہے اب وہ لوگ جن کے لیول زیادہ تھے جب وہ فائٹ کر رہے ہوتے تو گائے ان کو جا کر چھوڑواتا جس سے اس کا لیول ہائے ہونے لگتا ہے اسے بہت سارے پیسے آنے لگتے ہیں اور اب اس کی پرسنل کلاسیز ہوتی ہیں اب اصلی دنیا میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ گائے ہے سب یہی کہتے تھے کہ بلو شرٹ والا آدمی بہت اچھا کھیلتا ہے یہ یوٹیوب اور آل آور دی انٹرنیٹ فائرل ہو جاتا ہے اور ایک دن بینک جاتا ہے اپنے اسی دوست کارٹ سے ملنے کے لیے تو وہ بھی اسے دیکھے کافی حیران ہوتا ہے کہ تمہارے پس گلاسیز کہاں سے آئے اور بھئی تم تو کافی سٹرانگ بھی لگ رہے ہو یہ لوگ ابھی باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر کچھ روپرز آ جاتے ہیں گائے اس پر گن پوائنٹ کر لیتا ہے اور اس کی گلاسیز اتار کر گارٹ کو دیتا ہے گارٹ کہتا ہے کہ نہیں میں نے یہ لگانا چاہتا تو کائے اسے اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہے اسے بینک سے باہر نکال دیتا ہے اور اس کے ساتھ جو لڑکی ہوتا ہے اسے بھی کہتا ہے کہ روپر کرنا چھوڑ دو اب کائے اپنی دوست یعنی گارٹ سے کہتا ہے کہ یہ کلاسیز میرے پاس ہی ہیں اگر ابھی تم گیم کے گریکٹر نہیں بننا چاہتے تو کوئی بات نہیں تمہارا جب بھی دل چاہے تم ان سے کلاسیز لے سکتے ہو اس طرف ہم اسی گیمنگ گرڈ کو دیکھتے ہیں جو اپنے لیولز اور زیادہ بڑھانے کے لیے فائٹنگ کر رہی ہوتی ہے اور اب کی بار والے لیولز کافی زیادہ ہارٹ ہوتا ہے اس اکیری لڑکی کو بہت سارے برے آدمیوں کے ساتھ لڑنا تھا تب ہی وہاں پر انٹری ہوتی ہے فری گائے کی وہ اپنی بائیک پر تیزی سے وہاں بڑھاتا ہے لیکن کسی کو مارتا نہیں ہے کیونکہ وہ لڑکی ان برے لوگوں کو مار رہی تھی اب گائے کو بھی ایک آدمی بنچ کرتا ہے تو گائے فوراں سے اپنی بائیک سٹارٹ کرتا ہے اور اس گیمنگ گرڈ کو بھی اپنے ساتھ بڑھاتا ہے وہ گیمنگ گرڈ اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کو شوٹ کری ہوتی ہے اور اسی طرح سے گائے اپنی بائیک تیزی سے چلاتا ہوا بیلڈنگ سے باہر آ جاتا ہے یعنی بیلڈنگ کے شیشوں کو توڑتے ہوئے وہ گیمنگ گرڈ اپنا پیراشوٹ کھول لیتی ہے جس سے وہ دونوں گرتے نہیں ہیں بلکہ آہستہ آہستہ سے نیچ آنے لگتے ہیں اب اس گیم کا میلڈیزائنر کافی پریشان ہو رہا تھا کہ یہ لیول فیر کیسے ہوگا کیونکہ وہ اس لڑکی کے ساتھ کسی اور کریکٹر کو ڈالنا بھول گیا تھا لیکن یہاں پہ وہ کافی ریلیکس ہو جاتا ہے کہ فری گائنے بینا کچھ میرے کیے ہی اس لڑکی کو بچا لیا ہے اب ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہیڈ کوارٹر میں اسی کمپنی کا آنر آتا ہے جو کہ ڈیزائنرز کونٹا کریڈٹ نہیں دیتا تھا یہی شو کرواتا تھا کہ گیمز اسی کی ہیں وہ ان دونوں میلڈیزائنر سے کہتا ہے تم لوگ اس گیم کر پارٹ ٹو بناوگے اور اس میں مین کریکٹر گائے کو رکھوگے لیکن وہ گلاسیز فیلا ڈیزائنر ایسا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ خود ہی مین کریکٹر بننا چاہتا تھا لیکن اس کمپنی کا آنر انہیں غصے سے بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ پروفٹ ہو رہا ہے اور جو میں نے کہا تم وہی کرو گے اب ادھر ہم فری گائے کو دیکھتے ہیں جو اس گیمنگ گھر کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آتا ہے اور اسے اپنی سائی بائکز دکھاتا ہے کارز دکھاتا ہے اور ایون اس کے باس ہلیکاپٹرز بھی ہوتے جسے دیکھ کر بولر کی کافی امپریس ہوتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ اتنی چل تھی اب ایک کچھ دن پہلے تو تم لیول ون پر تھے تم نے یہ سب کیسے حاصل کیا کیونکہ اسے یہی لگ رہا تھا کہ یہ کوئی گیمنگ کریکٹر ہے اور میری طرح ہی اسے پیچھے سے کوئی اپریٹ کر رہا ہے لیکن ایسا نہیں تھا گائے اس گیم میں جو کچھ بھی کر رہا تھا اپنے دماغ سے کر رہا تھا اب یہ دنوں ایک ساتھ آئس کریم کھاتے ہیں اور کافی باتیں کرتے ہیں اب یہاں پر ان دونوں میں کافی اچھی دوست ہی ہو جاتی ادھر ہم ریال ورڈ میں دیکھتے ہیں کہ وہی فیمل ڈیزائنر جو اس گیمنگ گر کے پیچھے کا کریکٹر ہے وہ کافی حیران ہو رہی ہوتی ہے اور نرویس بھی کہ اس کی کسی گیمنگ کریکٹر سے دوست ہی ہو گئی ہے تب ہی اس کے دور پر کوئی آتا ہے اور یہ وہی گلاسز والا میل ڈیزائنر ہوتا ہے جو اسے آ کر سب کچھ سچ بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ گائے کوئی گیمنگ کریکٹر نہیں ہے بلکہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جو کہ اپنا برین یوز کر پا رہی ہے میں نہیں جانتا یہ کیسے ہو گیا لیکن جو بھی ہوا بہت اچھا ہوا یہ سن کے وہ لڑکی بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اب وہ دونوں گائے کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں جہاں پر اس گلاسز والے ڈیزائنر کو اور بھی کچھ یاد آتا ہے وہ کہتا ہے کہ رکھو ذرا مجھے دیکھنے دو یار یہ تو مین کریکٹر ہے ہی نہیں یہ تو سائٹ کریکٹر ہے مین کریکٹر تو وہ ہوتے ہیں جو فائٹنگ گرتے ہیں اور انہیں کوئی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے وہ گیم میں ٹاسک لڑتے ہیں اور جو سائٹ پر پبلک جاری ہوتی ہے گائے تو ان میں سے تھا تو یہ مین کریکٹر میں کس طرح سے آیا تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں دوبارہ گیم میں جاتی ہوں وہ گیم میں جا کر گائے کو کہتی ہے کہ ہمیں زیادہ دوست ہی نہیں کرنی چاہیے یہ ایک فیک دنیا ہے ہم گیم میں ہیں لیکن یہاں پر گائے کے فیشل ایکسپریشنز کو چینج ہو جاتے ہیں تو وہ لڑکی سمجھ جاتی ہے کہ یہ اسے پسند کرنے لگا ہے تو فو کائے کو بتاتی ہے دیکھو ہمیں کوئی نہ کوئی کنٹرول کر رہا ہے لیکن تمہیں پیچھے سے کوئی کنٹرول نہیں کر رہا تم ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو یعنی تم انسان نہیں ہو تم اسی ہی گیم کے کریکٹر ہو تو اس لیے پوسیبل نہیں ہے کہ تم اور میں ایک ہو سکیں جسے سن کر کائے بہت ہداس ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے لیکن میں سچ میں تمہیں پسند کرتا ہوں لیکن وہ لڑکیوں سے منع کر دیتی ہے تو کائے بہت دکھی ہو کر سمندر کے کنارے جاتا ہے وہاں پر کوئی پورٹل ہوتا ہے جس کے اندر جب کائے اپنا ہاتھ کرتا ہے تو وہ کائے پورنے لگتا ہے لیکن کائے اس کے اندر نہیں جاتا اور پھر جا کر ہر کسی گیمنگ کریکٹر کو بتانے لگتا ہے کہ تم سب فیک ہو اور ایک گیم کریکٹر ہو لیکن سب لوگ پروگرام تھے وہ خود سے اپنا مائن نہیں رکھتے تھے تو وہ سوچ میں نہیں پا رہے تھے اب یہ باتیں گائے جا کر اپنے دوست کو بھی بتاتا ہے جو کہ بینک میں کارٹ تھا کہ تم بھی فیک کریکٹر ہو میں بھی ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوں تو کارٹ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں ہم بے شک فیک ہیں لیکن ہمارے میں جو بانڈ ہے وہ ریل ہے ہم یہ جو باتیں کہ رہے ہیں یہ پروگرام نہیں ہے ہمیں تو صرف اسیلے پروگرام کیا گیا تھا کہ ہم بینک میں رہے اور روپری ہو ہم زمین پر لے جائیں یہ سب باقی ہماری دوستی سچی ہے تو یہ سن کر گائے کو تھوڑا حوصلہ ہوتا ہے وہ دونوں مل کر کھر جاتے ہیں ادھر کمپنی کے ونر کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے کہ گائے کے پیچھے اسے کنٹرول کرنے والا کوئی انسان ہے ہی نہیں تو اسے بہت غصہ آجاتا ہے اور وہ ان ڈیزائنر سے کہتا ہے کہ پوری گیم کو ڈیکوٹ کرو میں جاننا چاہتا ہوں کہ گائے کس طرح سے سوچ رہا ہے اب ان ڈیزائنرز کو نہ چاہتے ہوئے بھی گیم کو ڈیکوٹ کرنا بڑتا ہے اور ظاہر ہے اس کے لیے کچھ ٹائم کے لیے گیم رک بھی جائے گی ایسا ہی ہوتا ہے گائے گیم کے اندر دیکھتا ہے کہ سب چیزیں رک گئی ہیں اور پلیئرز بھی کافی پریشان ہو جاتے ہیں کہ گیم چل کیوں نہیں رہی لیکن اگلے ہی دن گیم وہی سے کنٹینیو ہو جاتی ہے جہاں پر رکی ہوتی ہے یہاں پر ہم گائے کو دوبارہ دیکھتے ہیں وہ پھر سے تیار ہو کر بین کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور اب کی بار یعنی آج کے دن سے اسے پرانا کچھ بھی یاد نہیں ہوتا کہ وہ کبھی گیمنگ کریکٹر بھی ہوا تھا تب ہی وہ گیمنگ گر اس کے پاس بھاگ کراتی ہے اور اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہتی ہے کہ تمہارا ایک ٹاس انکمپلیٹ ہے لیکن کیونکہ گائے کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا تو وہ اسے اگنور کرتا ہے اب کافی پریشان ہو جاتی ہے اور میل ڈیزائنر سے بات کرتی ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ جب یہ گیمنگ کریکٹر بنا تو واقعی ہماری گیم کو بہت پروفیٹ ہوا اور ہم فیمس بھی ہوئے تو اس کو سب کچھ یاد دلاؤ اسے گلاسز دو اور کچھ بھی کر کے سواب اس لاؤ اب وہ گیمنگ گر اپنا گیمنگ کریکٹر میں آ کر گائے کے بینک میں جاتی ہے اور اسے اسے کے بینک سے کٹناپ کر کے اپنے ساتھ لے کر آتی ہے اور اسے گیمنگ کلاسز دیتی ہے لیکن جب گائے وہ کلاسز لگاتا ہے تب بھی اسے کچھ یاد نہیں آتا تو وہ گیمنگ گر اسے یاد دلاتی ہے اسے اپنے پاس کی باتیں بتا کر کہ وہ دونوں ہی دوسری کو بسند کرنے لگے تھے اب یہاں پر گائے کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے اب کیونکہ گائے کو سب کچھ یاد آ گیا ہوتا ہے کمپنی کا اونر ان ڈیسائنر کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے اور یہ ڈیسائنر چاہیں تو سیم ایسی گیم ڈیسائن کر سکتے ہیں لیکن کسی اور لکیشن پر اس کا کمپنی کے اونر کو پتا نہ چلے لیکن وہاں کے گیمنگ کریکٹرز یہ بات ہی نہیں سنتے تو قائن سے کہتا ہے یہاں پہ تم سب پروگرام ٹھو اور تم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرنے دیا جاتا ہم جو نئی گیم بنائیں گے اس میں تم جو چاہو کہ کر سکو گے تم سب لوگ فری ہوگے اور وہ واقعی میں اتنوں لوگوں کے لئے فری سٹی ہوگی نہ کہ اس گیم کی طرح لیکن وہ لوگ پھر بھی نہیں مانتے اب ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کے ہاتھ ہمیشہ اوپر رہتے تھے تو قائے اس سے کہتا ہے اپنے ہاتھ نیچے کر کے دکھانا تو اس آدمی سے ہاتھ ہی نیچے نہیں ہوتے اور ساتھ قائے جس لڑکی سے کافی بنویا کرتا تھا وہ اسے بھی پوچھتا ہے کہ کیا تم کافی کے علاوہ کچھ بنا سکتی ہو تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ نہیں بنانا چاہتی ہوں پر نہیں علاو مجھے اسی طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے تو قائے کہتا ہے دیکھا بس یہی بات میں چاہتا ہوں تم سب لوگ وہ کر سکو جو تم چاہتے ہو تو سب لوگوں کو یہ بات ہے پریکٹیکلی ہونے کے بعد سمجھ آ جاتی ہے اور وہ مان جاتے ہیں سب بہت خوش ہوتے ہیں دوسرے کے گلے لگنے لگتے ہیں یہ لوگ ایک انڈیپیننٹ لائف گزار سکیں گے یہ ساری لوگ کلب میں جاتے ہیں دوسری طرف آن لائن ہم دیکھتے ہیں کہ اس گیم میں کوئی بھی گیمنگ کریکٹر نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ سب فری کھائے اور اس لڑکی کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ بات جب کپنی کے آنر کو پتا چلتی ہے تو اسے بہت غصہ آ جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اسی فیمل ڈیزائنر نے کیا ہے یعنی اسی گیمنگ گر نے تو وہ اسی میل ڈیزائنر سے کہتا ہے کہ اس کریکٹر کو ختم ہی کر دو تاکہ کوئی بھی گیمنگ گریکٹر اسے فالو ہی نہ کرے اب وہ میل ڈیزائنر ایسا کرنا تو نہیں جاتا تھا لیکن اسے کرنا پڑتا ہے وہ وہاں پر ایک بلڈنگ کو ڈیسٹروئ کر کے اس گیمنگ گر کے اوپر گرانے لگتا ہے لیکن وہ گیمنگ گر دوسرے گلاسیز والی ڈیزائنر سے کہتی ہے پلیز میری ہیلک کرو تو وہ ڈیزائنر روڈ کو تھوڑا اس طرح سے کر دیتا ہے کہ وہ لڑکی اور کائے اپنی گاڑی وہاں سے نکال سکیں اور یہ دیکھ کر اب کمپنی کے اونر کو غصہ آنے لگتا ہے اور اب وہ سپیشل ایک ایسا گیمنگ گریکٹر ڈیزائن کرواتا ہے جس کا صرف ایک ہی ٹاسک ہوتا ہے کہ اسے گائے جہاں کہیں بھی دیکھیں وہ اسے مار ڈالیں اور اب وہ کمپنی اور ایک کلاسیز والی ڈیزائنر کو اپنے پاس بلا کر کہتا ہے کہ تم بھی کوشش کرو کہ گائے کو تم ختم کر سکو لیکن وہ آدمی اسے ابیوز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں وہ سسٹم میں کوئی ایسا چینج لاتا ہے کہ وہاں کے سارے کریکٹرز اپنے آپ گائے ہونے لگتے ہیں پر گائے گائے نہیں ہوتا لیکن ایک بڑی چیز یہ ہوئی تھی کہ وہاں پر تب تک وہ گیمنگ کریکٹر پہنچ چکا تھا جس کا ٹاسک گائے کو ختم کرنا تھا اس کے مسلز بہت سٹرونگ لگ رہے ہوتے ہیں گائے وہاں گیرا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر کارڈ آ جاتا ہے جو کہ گائے کا دوست کا وہ اس ہیلتی سٹرونگ مین کے پاس جا کر کہتا ہے تمہاری شکل تو گائے سے ملتی ہے اور دیکھو تمہاری باڈی پر بلیو شرٹ کا نشان بھی ہے تمہیں تمہارا بھی دوست ہوا نا لیکن وہ سٹرونگ آدمی اسے اٹھا کر پھینکتا ہے اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی دل میں کسی کے لئے کوئی فیلنگس نہیں ہیں یہ کیم آن لین جاری ہوتی ہے جہاں پر ساری دنیا اور سارے یوٹیوبرز گائے کے لئے بہت برا فیل کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سٹرونگ آدمی گائے کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہا ہوتا ہے گائے کے پاس اس کے گلاسیز نہیں ہوتے جلدی جب اسے اس کے گلاسیز ملتے ہیں تو اسے آپشن آتی ہے کیا کونسا ویپن سیلیکٹ کرنا چاہیں گے تو گائے یہاں پر بہت بائس لی کیپٹن امریکا کی شیل سیلیکٹ کرتا ہے جس سے سارے اوڈین سے رن رہ جاتی ہے اب یہاں پر گائے اپنے ویپنز چینج کرتا رہتا ہے اور پھر اب اس کے پاس جو ویپن آتا ہے وہ سٹار وار واری ایک لائٹ سوٹ ہوتی ہے اس کو گمانے لگتا ہے لیکن وہ سٹرونگ آدمی اسے ریزیسٹ کر رہا ہوتا ہے اور اب یہاں پر وہ سے پشت کر دیتا ہے لیکن وہ سٹرونگ آدمی اب گائے کو اپنی نیچے لے کر اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور اسے بہت زور سے دوباتا ہے جسے اسے درد ہونے لگتا ہے یہاں پر گائے کی گلاسیز پھر سے اتر جاتی ہیں اور اب گائے کا دوست وہ چشمہ یعنی گلاسیز گائے کی طرف پھینکتا ہے لیکن گائے وہ گلاسیز اب اس سٹرونگ آدمی کو لگا دیتا ہے جسے اسے گیمنگ ورڈ نظر آنے لگتی ہے ادھر ادھر کنٹرول دیکھنے لگتے ہیں اور اب وہ جا کر ان کو انٹرائی کرنے لگتا ہے اس کمپنی کا اونر یعنی جس نے گیم آن کی ہو دی ہے اسے دیکھ کے کافی غصہ آتا ہے جس آدمی کو اس نے گائے کو مارنے کے لیے آپ اپنی ستاری گیم ڈسٹروئ کر رہے ہیں اب یہ بات وہ کلاسیز والا میل ڈیزائنر فورا سے گیمنگ گرر کو بتاتا ہے وہ بھی فورا سے سیرور روم میں جاتی ہے جہاں پہ ہر چیز ٹوٹ رہی ہوتی ہے اور جب گائے اور اس کا دوست بھاگ کر چاہ رہے ہوتے ہیں تو بیلڈنگ بھی بیش میں ٹوٹ جاتی ہے گائے اسے کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ آؤ میں تمہارے بغیر آگے نہیں جاؤں گا تو گائے کہتا ہے نہیں تو میرے سب سے اچھے دوستے اور مجھے خوشی ہے کہ آج کا دن ہم نے ایک ساتھ سیٹی میں آجاتا ہے جو لوگوں نے دوسری گیم کے لیے تیار کی تھی اب وہ لوگ بھی جو دوسری فری سیٹی میں آج تھے کافی سیادہ خوش ہوتے ہیں آف وہ گیمنگ گر یعنی فیمل ڈیزائنر جب اس آنر کے پاس سرور روم میں ہوتی ہے تو بس اور اس کو دوسری مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں اس کیم کے جتنے بھی آگے کے پاس بناؤں گی اس کا اونر تمہیں ہی بنا دوں گی تو اونر یہ ڈیل مان جاتا ہے لیکن جلدی ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس ارسٹ کر کے لے جاتی ہے یعنی اس کا کام ختم آپ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ تینوں ڈیزائنرز ملکہ اس گیم کا پارٹ ٹو ڈیزائن کرتے ہیں جو کہ ایک الگ اور نئی گیم ہی تھی اس کا نام فری سی ٹی کی جگہ فری لائف ہوتا ہے جہاں پر سب لوگ خوشی سے زندگی گزار سکتے ہیں اور وہاں کرتا تھا اور اب اس بات کا پتہ اس لوگ کو بھی چل جاتا ہے تو وہ چاہ کر فورا سے اس ڈیزائن سے ملتی ہے اور اب دونوں کنفیس کر لیتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور مووی کے اینڈنگ سین میں ہم گائے کو دیکھتے ہیں جس